اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آج میں اپنا ولوگ یہ کبھی کوئی ساڑھے بارہ کا ٹائم ہو رہا ہوگا دوپہر سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور میں آپ کو کراچی کا موسم دکھا رہی ہوں بیسے تو آپ لوگ سبوں کو ہی پتا ہوگا کہ اس وقت کراچی میں کتنی شدید گرمی ہے مطلب گرمی کا لیول یہ ہے کہ تپ رہے نلوں میں پانی سر آ رہے جیسے گیزر آنوں اب اس میں میں نے سوچا کہ کوئی ایسی چیز بنا ہوں جو فٹا فٹ بن جائے اور کھانے میں لائٹ بھی ہو تو آپ کو پتا ہے بڑے بچے سب کو جو پسند وہ چائنیز ہے جو بنتا بھی بہت جلدی اور کھانے میں ٹیسٹی بھی ہوتا اور حضم بھی ہو جاتا ہے کیونکہ بہت گیسٹو وغیرہ بھی سیلاب کے بعد بہت گیسٹو وغیرہ بھی پھیلا ہوئے خیر میں آج میرے کیونکہ بچے بھی آئے ہیں اور ان لوگ کو بھی بہت پسند ہے چائنیز تو میں آج بنا رہی ہوں فرائیڈ رائز ویڈ شیزو آن چکن اب اس کے لئے میں آپ کو پتا دی ہوں مجھے کیا چاہیے یہ میں نے گاجر کاٹ کے رکھا ہے یہ گاجر کو میں نے مینویل چوپر میں کاٹا ہے کیونکہ کچن میں کھڑے ہو کر کتنے ویج کاٹنے کی ہمت نہیں تھی میں نے جلدی جلدی گاجروں کو چوپر میں چاپ کر لیا اور مجھے اس کے لئے چاہیے ہوگا فرائیڈ رائز کے لئے کیپسکمز چاہیے ہوگا اور گرین آنین چاہیے ہوگا اچھا چکن شیزو آن بنانے کے لئے میں نے ایک بیٹر بنایا ہے جس میں کہ یہ میدہ ہے بیکنگ سوڈا ہے انڈا ہے اور نامک کالیم بس اتنی اپ چار پانچ انگریڈینٹ ہے اور اس کی دیکھیں کنسسٹنسی ایسی ہوگی اب میں ایک ایک چکن بونلس چھوٹا چھوٹا کٹا ہوا ہے میرے پاس اب میں یہ ایک ایک چکن اٹھاؤں گی اس بیٹر میں ڈپ کروں گی اور اس کو نا گولڈن فرائے کر لوں گی ساری چکن جب فرائے ہو جائے گی پھر اس کو ایک سائٹ پہ کر کے میں اس کا سواس تیار کروں گی اب آپ کود میں دکھاتی ہوں میں نے ایک کڑاہی میں تیل گرم کرنے رکھ دیا ہے ڈی فرائی ہوگا اب میں چکن کا چھوٹا چھوٹا ایک ایک پیس اٹھاتی جاؤں گی بیٹر میں لگاؤں گی اور اس طرح تلوں گی جیسے چکن بالز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کہلیں یا فرائیڈ چکن کہلیں اس طرح سے نا میں بونلس چکن اس میں کود کر کے تل کی جاؤں گی آپ دیکھتے رہیے یہ دیکھیں میں اس طرح سے ایک ایک پیس اٹھا کر کے کچھ پیس بڑے بھی رہ گیا ہیں کٹنے میں شاید ایک دو پیس بڑا بھی رہ گیا ہے چلیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تل کر کے سب ایک جاسا ہی لگے گا سوس میں جا کر سب ایک جاسا ہی لگے گا تو میں اس طرح نا ایک ایک پیس کو بیٹر میں ڈال ڈال کے تل دی جا رہی ہوں دیکھیں بعض پیس بڑے جو رہ گیا ہیں ان کو میں کٹ کر کے دوبارہ سے تل وہ فرائی کر لوں گی دیکھیں اس طرح نا چکن ڈی فرائی ہو رہا ہے جب تک میرے چکن سارے فرائی ہوں گے میں آپ کے ساتھ اس کا سوس شیئر کرتی ہوں میں سمجھی دیے سارا چکن ایک ٹرپ میں ہو جائے گا لیکن ماشاءاللہ ایک پہت چکن میں ہی کافی برکت ہو گئی ہے دیکھیں اس طرح نا میں نے گولڈن چکن کو تل لیا ہے اور اب دوسری ٹرپ ڈالی ہے یہ اتنی چکن تین ٹرپ ہے نا میرے سارے ہوئی تھی یا تو شاید میری کڑاہی بھی چھوٹی ہے کر ماشاءاللہ سب ایک جیسا نا بلکل ایک سیم کلر کا میں نے سارا تل لیا ہے اب میں یہاں پر آ رہی ہوں اس کے سوس بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے ٹومیٹو کیچپ یہ تقریباً آدھی پیاریو سے بھی زیادہ ہے ٹومیٹو کیچپ لیا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں سویا سوس جو کہ ڈارک سویا سوس اس لیے میں صرف دو تین ڈرپ ڈالوں گی اچھا ککنگ کرتے کرتا بھی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ میجر نہیں کرتی ہوں بس انداز سے ڈال دیتی ہوں یہ ریڈ چھلی سوس یہ بھی چار سے پانچ کترے ڈالا ہے کیونکہ میں نے اس سوس میں لال میرز بھی ملانی ہے وہ سسٹر شائر سوس اب یہ نمک اور ریڈ چھلی کا پاوڈر تھوڑا یہ سپائسی ہوتا ہے یہ منچورین جیسا نہیں ہوتا ہے یہ ذرا کھٹا میٹھا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں میں بٹن چھلیز بھی ڈالوں گی اب اس سوس میں میں ملا رہی ہوں لال کشمیری مرچ کالی مرچ کشمیری مرچ سے یہ کہ اس کا کلر کافی اچھا سا ریڈ آ جائے گا کالی مرچ ملائے آپ دیکھیں دو چمچی میں نے شگر ملائی ہے اور یہ تھک سا پیسٹ بن گیا ہے اور اگر آپ کے پاس براؤن شگر ہے تو براؤن شگر ڈال دیں براؤن شگر کی کیا ہی بات ہے وہ تو بہت ہی اچھا فلیور نکل کر آتا ہے اس سے لیکن میرے پاس اس وقت آویلی بل نہیں تھی براؤن شگر تو اب میں نے آئل آئل میں میں ڈالوں گی کارلک پیسٹ یہ وہی آئل ہے جس میں میں نے چکن تلی ہے گارلک پیسٹ ڈالا بٹن چلیز ڈال دیوں جب ان دونوں چیزوں کی خوشبو آئے گی تو میں اس میں اس سوس کو ڈال دیا اور میں اس کو ہلکے ہاتھوں سے چلاتی جاؤں گی بس زیادہ دیر نہیں پکانا ہے اتنی دیر پکانا ہے اور اس میں نہ کون فلار جائے گا نہ میدہ کچھ بھی نہیں یہ سوس خود ہی پکتے پکتے نہ گاڑا ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ اوئل اوپر آ گیا ہے اور سوس نہ تھک ہو گیا ہے اب میں اس میں ساری فرائی کیوئی چکن کو مکس کر لوں جس مکسچر میں کہ اچھی سی کوٹنگ ہو جائے دوسری طرف میں رائس کی تیاری کر رہی ہوں میں نے دیکھتی میں اوئل ڈالا ہے اوئل ڈال کر کے میں نے دو انڈے ڈال دی ہیں توڑ کر کے کچھ لوگ انڈہ فرائے کر کے بھی ڈالتے ہیں لیکن میں وہ جس کو کہتا ہے نا کہ جلدی جلدی کام کرنے کے لئے گرمی بہت لگ رہی تھی میں نے ڈائریکٹ انڈہ ڈال دیا اس انڈے کو میں نے اس کریمبل لیک کی طرح توڑ لیا چھوٹا چھوٹا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں شملا میٹس جو کہ چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹی ہوئی ہے گازریں ڈالی ہیں گازریں ڈال کر کے میں ساری انڈہ گازر شملا میٹس سب کو مکس کر لوں گی چاول میں نے اورڈی بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے اب اس مکچر میں میں وائٹ رائز پلین بوائل کیا ہوا تھا میں نے وہ ڈال دوں گی اس میں میں نے ایک چھوٹی چمچ آدھی چمچی سویا سوز ڈالا ہے اور وائٹ وینے کر اب آپ دیکھیں میرے چاول کی شکل کتنی خوبصورت سی ہو گئی ہے ادھر میرا شیزون چکن بھی تیار ہو گیا ہے لنچ ماشاءاللہ بلکل تیار اب میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتیوں کہ میں اس کو سرف کیسے کروں گی آپ کو پتہ ہے چائنیز کھانی جو ہے وہ ہمیشہ پلیٹر بنا کے ہی سرف ہوتے ہیں اس میں اس طرح نہیں ہے کہ مطلب میں سب کا الگ الگ پلیٹر بنا دوں گی یہ دیکھیں میں اس طرح سرف کروں گی ایک سائٹ پہ میں نے رائس رکھا ہے ایک سائٹ پہ شیزون چکن رکھا ہے اور رائس کو اور ٹیز دینے کے لئے مطلب جس کو اچھا لگے بوائل انڈے کاٹ کر کے رائس کی اوپر رکھ دیا ہے جس کو پسند ہوگا اس کو اس طرح سرف کروں گی جس کو نہیں چلے اجازت دیں